بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اپنی زندگی کو بہت اچھے انداز سے گزار رہے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان پورٹ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم آپ کے لئے انڈے اور بریڈ سے بنے ایک اور زبردست سی ریسپی لے کر آئے ہیں یہ آپ صبح و ناشتے میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور خوب انجوئے کر سکتے ہیں بہت ٹیسٹی لگتی ہے اور بنانی بھی بہت ہی آسان ہے لیکن ریسپی کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک ہی ریکویسٹ کروں گی کہ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیجئے گا اس سے ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو پہنچے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا تو آپ نے بالکل بھی نہیں بھولنا چلیئے بسمیلہ کرتے ہیں اپنی ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہم نے لیا ہے سب سے پہلے چار عدد بریڈ اور ان کو ہم چار چار پیسز میں کٹ کر لیں گے یہ دیکھئے بریڈ کو چار چار پیسز میں کٹ کر لیا ہے چلتے ہیں آگے کے پراسیس کی طرف یہاں پر ہم لیں گے سب سے پہلے ایک بول اور اس میں انڈے ڈالیں گے دو عدد انڈے ہم نے ڈال لیے ہیں بول میں اور ساتھی ہم اس میں ڈالیں گے تھری ٹیبل سپون ہمارے پاس چینی ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے پہنٹ لیں گے اور ساتھی ہم اس میں ڈالیں گے تھری ٹیبل سپون ہمارے پاس دودھ ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور دودھ کو اچھی طرح سے اس میں مکس کر دیں گے دیکھئے ہمارا بیٹر یہاں پر ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھئے یہاں پر لیں گے ہم ایک عدد پین اور اس میں ڈالیں گے ون ٹیبل سپون ہمارے پاس مکھن ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے آپ چاہیں تو کوکنگ آئل بھی اس میں یوز کر سکتے ہیں یہاں پر یہ جو مکھن ہے وہ جل جایا کرتا ہے اس کو جلنے سے بچانے کے لیے ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس ون ٹیبل سپون گھی ہے آپ آئل بھی ایڈ کر سکتے ہیں مکھن بلکل بھی نہیں جلے گا اس کو اچھی طرح سے ملٹ کر دیں گے اس میں یہ دیکھئے مکھن کو ہم نے پین میں پھلا دیا ہے اور یہ اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس انڈا ہے جس کو ہم نے پینٹ کے رکھا تھا چینی اس میں بہت اچھی طرح سے ملٹ ہو چکی ہے اور یہ بریڈ کے سلائسز ہیں اس میں ڈپ کر کے اس کو یہاں پر ہلکا سا ہم سوفٹ کریں گے اور ساتھی ہم اس کو اس پین میں سیٹ کرتے جائیں گے یہاں پر چولے کا جو فلیم ہے بلکل لو رکھنا ہے آپ نے یہ دیکھئے ڈیڑھ سے دو منٹ ہو چکے ہیں یہاں پر اس کو فرائے ہوتے ہوئے اور اب ہم اس کی سائٹ کو چینج کر دیں گے اور اس کو اُلٹ پلٹ کرتے ہوئے نائس کولڈن سا کلر اس کے اوپر لے آئیں گے اور ڈیڑھ سے دو منٹ دوسری سائٹ کو بھی دیں گے یہ دیکھئے یہاں پر دوسری سائٹ کو بھی ڈیڑھ سے دو منٹ ہو چکے ہیں اور اب ہم ان کو یہاں پر نکال لیتے ہیں اور اسی طرح ہمارے پاک جو باقی کے بلیڈ کے سلائسز بچ کے تھے ان کو بھی فرائے کر لیتے ہیں یہاں پر ہم ان کو تین منٹ پکائیں گے اُلٹ پلٹ کرتے ہوئے اور پھر چلتے ہیں فائنل لوگ کی طرف آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کیسے بنے ہیں آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ ساتھ رہنا ہے تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ ہماری منٹوں میں بننے والی ریسپی بن کے تیار ہو چکی ہے یہ آپ صبح ناشتے میں کھائیں یا شام کی چائے کے ساتھ کھائیں یہ آپ کو بہت زیادہ ٹیسٹی لگنے والی ہے یہاں پر جو تو ہیں چائے لورز ان کے موں میں تو یقینا پانی آ گیا ہوگا وہ اٹھیں گے اور ابھی جا کر چائے بنائیں گے یہ بہت زیادہ کرسپی بنے ہیں بہت زیادہ ٹیسٹی بنے ہیں نویورز اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اگر آپ چینل پہ نئے آئے ہیں چینل کو سبسکرائب کیے بنا مت جائیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا دھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ